اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدی السماوات والرد و اذا قدا امرن فاینما یکولو لہو کن فا یکون ایک دفعہ لحمد شریف پڑھ کے حضورصل اللہ علیہ وسلم دی باق بارکہ اے اقدس اندر ہدیئہ درود وسلام پیش کرو موسیقی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بدیع سماوات والارد کہ اللہ موجد ہے آسمانہ دا اور زمینہ دا وَإِذَا قَذَا عَمْرًا فَإِنَّمَا يُقُولُ لَهُ فُقُن فَيُقُونَ اور جدو ارادہ فرمادہ کسے کام دا تو صرف اتنا حکم دندہ وسنو کن ہو جا فا یقون ہو جاندہ موجد اور مبدی دی تاریفے وے کہ جرا چیز نو بنادہ بغیر اس دی مثال تو کہ پہلے اس دی مثال موجود نہیں ہندی اور مبدی جو ہے وہ اس نو تخلیق کرتا ہے اس نو بوجود دندہ ہے اور اس نو ایداد کرتا ہے تو اللہ دی ذات پاک مبدی ہے اپنی ہر شاید تخلیق دیوے جو بے مثل و بے مثال ہے ارتھے ذکر کی تک ہے آسمانہ اور زمینہ دا اور اگے فرمایا گیا ہے کہ جس وقت پہ یہ کسی چیز دا ارادہ فرمادہ ہے تو اس نو صرف اتنا فرمادہ ہے کن ہو جا پھر ہو جانا تو ہر چیز جو آئی ہے وہ ادم دے بچوں وجود دے بچاہی ہے کہ پہلے اس دی نہ شکل ہے نہ صورت ہے نہ اس دی شکل ہے نہ اس دی صورت ہے نہ اس دی پہلے مثال ہے زمین آسمان تخلیق کیتا گیا لیکن اس دی پہلے کوئی وجود نہیں سی بے پہلے ایک آسمان بنیا ویکیا ہے خدا نے دفیر بنا دیتا ہے جو جو چیز بھی اس نے ایجاد فرمائی ہے وجود اس نو عطا فرمایا ہے وہ اس دی پہلے کوئی مثال سی دوسرے مقام تے اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کیفت اکفرون اب اللہ ہے کہ تسی کس طرح انکار کر دے جے اللہ دا اللہ پاک نے فرمایا میرا تسی کس طرح انکار کر دے جے حالانکہ تسی مردہ ساجے کچھ بھی نہیں ساجے اس عدم دے کولو اس موت دے کولو مرادے وے کہ تسی کچھ بھی نہیں ساجے فاہ یاکم اس نے تو انو زندہ کیتا تو انو وجود عطا کیتا سما یمیتو کم پھر تو انو مارے گا اجیری ہنشکل صورت وجود دے وے چسی بیٹھے ہوئے آنا اس دے اٹھے بھی اکے موت اندے اٹھے آنی ہیں او پہلی جیری موت ہے اس دے کولو مراد عدم ہے کہ کچھ بھی نہیں ساجے اور دوسری موت دے کولو مرادے موت ہے جیری کی ہون سادے اٹھے تاری ہونی ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ تو انو عدم دے کولو میں وجود دے وچھ لے اندہ شکل و صورت اتا کیتی تو انو ارادہ اختیار اور ہر چیز تو انو عطا فرمائی سما یمیتو کم پھر اس دے اٹھے میں موت تاری کرنگا اس نو مارنگا کی موت تو مراد ہے کہ دھاڑے اٹھے میں سکتا تاری کرنگا اور اس جہان تو ایک نوے جہان دی طرف جس وقت تو بردخ نوہ جہان آوے گا سما یوہیکم پھر تو انو حیات دے مانگا اے وجود اسی طرح ہی شکل و صورت نار آزاد نار اے قبرہ دے وچھو نکل پہ فرمایا سما الہت اور جاؤن پھر اسی دی طرف تسی بلٹاؤ جاؤ گے اہلاللہ دا اپنا ایک ذوق اندائے اپنا انا دا خیار اقیدہ ہے اور درست اقیدہ ہے فرما دے نے وہ فرما دے نے قادری صاحب ادم کو دل میں ادم سمجھنا ادم کو دل میں ادم سمجھنا بتاؤ کہ اس میں محال کیا ہے کہ جیڑی چیز ایک نئی سی پھر اس نے اللہ پاک نے وجود عطا کیتا ہے پھر اس نے اکتے ادم لیاوے گا پھر اس نے حیاتی دے وے گا پھر اس نے اپنی طرف لٹاوے گا لٹان تو بات جیڑا وجود اور جو عطا کیتا ہے وہ بھی تو میرے مالک ہی عطا کیتا ہے تو فرما دے نے ادم کو دل میں ادم سمجھنا بتاؤ کہ اس میں محال کیا ہے کہ جیڑی چیز نہیں اگر تو اپنے اقیدہ دا حصہ بنا نمیں کہ کچھ بھی نہیں سا جو کچھ ہون ہے پھر اس نے مٹا دے گا مٹا دے گا پھر اس نے زندہ کرے گا تو جیڑا ہو حیاتی پھر ملنی ہے پھر بھی اس دیت تو فرما دے تو تو ہر آن دے بیچے خیس غالطہ خیال کیتا کر کے میں کچھ بھی نہیں ہے اور اے ہی عبادتہ مقصود ہے کہ انسان اپنے دل دوں ہما وقت جیس حالت جب ہی ہوئے وہ اس دا اتحان اپنے مالک کریم دی طرف ہونا چاہیدہ حضرت نیاز بریلوی ریکھتے نے جناب فرما دے نے جناب فرما دے نے حق پرستی کچھ نہ ہونا ہے نیاز کچھ نہ ہونے کے سوا اور حق پرستی کچھ نہیں کہ اگر اللہ نے تو پوجھنا چاہنا ہے نا تو اوستہ ایک کوئی سبق ہے بندگی اور حق پرستی کچھ نہ ہونا ہے نیاز عبادت انسان کرتا ہے نا تو عبادت دمانا غایت تظلل ہے انتہائی آجزی ہے اور انتہائی آجزی جیڑی ہے وستی انتہا کی ہے کہ جو کچھ بھی تیرے کولوں اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ اقدس سجدہ نیاز تو لے کے سو نگال تک روزہ حاج زکاة نماز جو کچھ بھی تیرے کول سدور پہ آمدہ ہے اسنو تو منصبت کرے اپنے مالک دی توفیق دی طرف کہ سارا کچھ جو کچھ میرے کول سدور اندہ پہ آئے میرے مالک دیکھی ہے توفیق ہے تو فرمادنے بندگی اور حق پرستی کچھ نہ ہونا ہے نیاز کچھ نہ ہونے کے سوا اور حق پرستی کچھ نہیں اللہ نے پوچھنے وے کہ تیرے دل دے اندر ہما وقت اس چیز دا ایمان اور یقین روے کہ جو کائنات دے ویچ ہوندہ پہ آئے اور جو چیز اپنے وجود دے ویچ آدھی پہ یہ اس دا ظہور ہوندہ پہ آئے مالک دے حکم دے نال ہوندہ پہ آئے اور جی را تیرے کول اس دی را دے ویچ قدم اٹھدا پہ آئے بھی اس دی توفیق دے نال اٹھدا پہ آئے اور جو تیرے کولو نقصان ہوندہ پہ آئے وہ دی نسبت تو اپنی طرف کرنی ہے اپنے مالک اکریم دی طرف نہیں کرنی تاکہ نیاز مندی دا سلسلہ پھر جاری روے پھر مرنہ روم فرمادے نے شیطان دی زبان اختیار نہیں کرنی سیدنا آدم علیہ السلام دی زبان اختیار کرنی ہے ربنا ظلمنا انفوسا نا آکھنا ہے یہ نہیں آکھنا کہ تو ہی میں نے گمراہ کی تاس اور حضور غوثباق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمادے نے جناب فرمادے نے ایک عمل دے معاملے دے ویج تقدیر نو بہانہ نہ بنایا کر تقدیر نو بہانہ نہ بنایا کر تو مالک اکریم نے ارشاد فرمایا کہ بدیع سما بات والرد و زمین اور آسمان دا موجد ہے جس وقت وہ کسی چیز دا ارادہ فرمادہ ہے تو اسنو آکھ دا ہو جا ہو جا دا وہ کیا جاندہ ہے وہ جسے واسطے خدا جو مبدے آکھا جاندہ ہے کیا جاندہ ہے مبدے آکھا جاندہ ہے مولانا رو مناجات کرے لگے لے اور مناجات ہوندہ ہے اپنے دل دی کالا اپنے محبوب دینا لیا دوست اہستہ اہستہ سرگوشی کرندہ نامو 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 وہ دل ہی کردہ ہے تو فرمایا اے خدا پاک بے امبازو باز دستگیروں دستگیروں اے خدا پاک بے امبازو یار اے خدا پاک جرہ لا شریک ہے نہ اس دی کوئی ذات شریک ہے نہ اس دی کوئی صفات شریک ہے وہ وہاہ ذات ہے جسنو کسے دی مدد دی نہیں ضرورت اور ہر کسے نو اسے دی مدد دی ضرورت ہے ایاک نابدو و ایاک نستائید تو فرمایا کہ اے مددگار دے کولمی مستگنی ہے اسنو کسے دی مدد دی ضرورت نہیں دستگیرو جرم مارا در گزار جس وقت تیری ذات دی یہ شان ہے کہ تُو لا شریک بے مثل بے مثال ہے اور مستقنی مددگار دیکھو رو ہر کسی نے تیری مدد دی ضرورت ہے تو پھر ارض کرتے ہیں دستگیر میرا ہاتھ پکڑ و جرم مارا در گزار اور میریاں خطاما ساڑیاں نو در گزار فرما کیونکہ سما جو خطا ہے وہ ساری ری ساری ساڑے بھی چاہے اور جرہ خطاکار ہوئے وہ گناہ جس وقت انسان دا صدور کر دا گناہ سادر اندہ ہے تو اس اپنے دل دے اندر مومن اس کمی نو محسوس کر دا ہے اور اس کمی نو پورا کرن دے واسطے اللہ دی ذات پاک نے توبہ دا نعمت عطا فرمائی ہے یہ عدیہ خدا بندی ہے توبہ کی ہے عدیہ خدا بندی اللہ دی ذات پاک دی طرفو اس کریم دا ایک کرم ہے کہ جس وقت تیرے سفر دے اندر تیرے کلو کتا ہی ہو جاوے اور تو پریشان ہو جاوے تو پھر اس پریشانی دے واسطے الاج جیڑا ہے وہ میں اپنی طرف تیرے رجوع دی تفیق عطا فرمانا توبہ تو فرمایا کہ دستگیری فرما اور ساری خطامہ نو در گزر فرما تو پھر جس بارگاہ دے ویچ انسان خطاوار ہو کے جاوے تو جاکے تے دنیا دا سو لے نا جاکے آپ نے گناہ مدہ یا آپ نے جرم دا اقرار کرتا ہے تو اس سے واسطے الفاظ دی بھی ضرورت اندی ہے بھی میں اپنے مدعان او کےوے بیان کرنا ہے کےوے اپنی درخواست لکھنی ہے کےوے اندر سامنے پیش کرنی ہے اے وکیل اسے واسطے کیتے جاندے لے نا بھی وہ اپنے لفظ بنا کے جاجدے کول رہ جاندے لے نا لیکن دربار جڑا لگا ہے جنہی مولانا روم بیان پہ فرما دے نے فرما دے نے ہر لحظہ ایک بادشاہ ہی ہے جیسے بادشاہ تیرے سامنے تیرا مالک آئے اور ہر لحظہ جڑی تینو کمی واقعہ ہوئے وہ فرما دے میری بارگاہ دے ویچ عرض کیتا کر رجوع کیتا کر رومی فرما دے نے کہ جس وقت حاضری میری ہوئے تو پھر یاد دے مارا سخن ہائے رقیق تو پھر میں نو رکت اما میز گلہ بھی تو اتاچا فرما او لفظ بھی اتاچا فرما کہ ترہ رہما ورہ دے رفیق میں تیری بارگاہ دے ویچ او لفظ جیری تیرے شان دے مطابق نے او سنو میں پیش کرا تیتینو میرے ترہ ماجا بارگاہ سمجھے جنہی کہ میرے کول الفاظ دا بھی خزانہ کوئی نہیں بیان دا بھی خزانہ کوئی نہیں بے زبان ہاں اور تیری شان دے مطابق آپ نے مدعا بیان بھی کر نہیں سکدا تو میرے جرمانو بھی معاف فرما اور معافی دے واسطے میرا اقرار جرم کرنا ضروری ہے کہ میں پیش کرا کہ میرے کول کڑی کتا ہی ہوئی ہے تو عرض کر دے نے کہ اس کتا ہی دے بیان کرنے واسطے بھی تو میں انو الفاظ عطا فرما تاکہ تینو میرے اتے رحم آجاوے میرے اتے کی آجاوے رحم آجاوے اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک نے اندر ارشاد فرمایا اعوذ باللہ بشان دے یہ مضمون قرآن پاک دا مضمون اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ قَالِمَاتٍ پھر سکھ لے آدم اللہ علیہ السلام نے اپنے رابطِ قُلُ چاند کل میں فَتَابَ عِلَيْهِ تو اللہ دی ذات پاک نے انہ دی توبہ نوں قبول فرمایا اِنَّا هُوَتْ تَبَّابُ الرَّحِيمِ بے شک کوئی بہت توبہ قبول کرنوالا نہیت رحم والا ہے تو اللہ دی ذات پاک دے کرم نوازی دی اے خزلہ ہے تے ازل تو اے چلے آدھا اس جہان دے اتے سیدنا آدم اللہ علیہ السلام دے پاک وجود تو انسانیت دی ابتداء تقلیق دی ہوئی جن موجود سن فرشتے موجود سن جنہ دے ویچھ ہمان وقت اللہ دی ذات پاک دی عبادت تصویر و تحلیل ایسی گناہ دا تصور بھی نہیں سی لیکن اے جلی انسانیت ہے اس دی ابتداء اندے دو میں چیزیں اللہ پاک نے فرمائیا اس فرمائیا مالک نے کہ وہ تا میرے لئے چلدی رہی دینے دھوکی رہی دینے لیکن ازمائش امتحان میں انہ دا نہیں کیتا میں انہیں بیکھنا چانا کہ اس حسن دی دنیا دے اندر جیرا میرا چانوارا ہے وہ سنو ہزارا چیزیں پھڑے ناڑیاں ہوں لیکن ہر کسی کو چھٹکے دے میرے یہ لے آوے ہیں تو ایس میدان دے ویچھ تو فرمایا کہ پھر جس سے تیرے تی کمی واقع ہوئے تو پھر میں تینوں مواف فرمائیں گا اور وہ توبہ رجوع دی صورت چلدی ذات پاک نے یتیجہ خداون دی ہے نام ہے فضل آیا اس دا ہے سنو فضل آکھا جاوے گا جی تو فرمایا سیدنا آدم اللہ اسلام نے اپنے رب دیکھو چند کلمیں سکھے فتاب آئی رہے اللہ پاک نے توبہ دوں قبول فرمایا فرمایا کہ توبہ ان کوبول کیوں فرمایا انہو تواب الرحیم تواب جی رہا ہے اس میں مبالغہ دسیقہ ہے کہ وہ بہت زیادہ توبہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنوالا ہے اور نہیت رہے فرمانوالا ہے ایک لفظ سمجھ آگئی نا تو رومی فرمانے نے کہ اے میرے مکریم مالک کہ جس وقت تیرے تو سوا مدد کرنوالا بھی کوئی نہیں اور تیرا شریک بھی کوئی نہیں تو تیری بارگاہ دے ویچ میں تیری نا فرمانی کیتی ہے تو اس نا فرمانی نو بکشن والا بھی سوا تیری ذات تو ہور کوئی نہیں تو پھر دست گیرو جرم مارا در گزار موافی بھی عطا فرما میرا ہتھ بھی پکڑ اور موافی منگن دے واسطے میری زبان دے ارض نیاز ضروری ہے تو الفاظ بھی میرے دل دے ویچے آپ نا دے دعا منگن دا انداز کیے الفاظ کیے اس گارنو غور دے نا سنو ازان تا نہیں پہن دے فرمایا آوز بلو شیط والا جن کافا یا این سوات ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکاریہ سنو لفظ قرآن پاک میرے مالک کریم نے سیدنا ذکریہ اللہ علیہ السلام دے الفاظ نو بیان فرمایا کہ میری بارگاہ جو نقے میں ارض کی تھی کتنے حسین اندازے کہ مالک انہوں پر ساتھ مالک فرمایا کہ ذکر ہے اپنے رب دی رحمت دا جو اس نے اپنے بندے ذکریہ دے اتے فرمائی اللہ پاک نے فرمایا کہ اے اللہ دی ذات پاک دی رحمت دا ذکر ہے اور او کی رحمت ہے جی اپنے بندے ذکریہ علیہ السلام دے فرمائی اس نادا ربہ ہو ندان خفیہ جدو نا پکاریا اپنے رب انہوں ہولی ہولی چپکے چپکے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میری ذکریہ نے میری بارگاہ دے ویچ چپکے چپکے ہولی ہولی ایک میں نو پکاریا کالا لفظ سنو اور میں نے کی عرض کیتی کالا رب انی وانالعزمو عرض کیتی ہے میرے رب میری حالت ہے کہ کمزور اور بسیدہ کالا رب انی وانالعزمو منی کہ میری ہٹیاں جڑی آنے وہ کمزور اور بسیدہ ہو چکی آنے واشتہالہ راس و شہبوں اور بالکل سفید ہو گئے میرا سر بڑھا پہ دی وجہ تو اور میرا سر بھی سفید ہو چکی ہے میری ظاہر جسم دی حالت اور قوت تا اے عالم ہے کہ ہٹیاں جو کمزور ہو جانتے وہ سیدہ ہو جان انجھ کو قوت طاقت رہ جائے گی اور بڑھا پہ دی وجہ تو میرا سر جڑائے ہو کی ہو گیا ہے سفید ہو گیا ہے ولم اکم بے دعا کر بے شکیہ تے آج تک میرا اے میرے نال تیرے کرم دا معاملہ اے رہا ہے کہ میں تینوں پکاریا ہوئے اور تو میں انوں نامراد کیتا ہوئے پشرا میرا جرا تعلق تیرے کرم دا میرے نال ہوئے کہ جدوں بھی تیری پاک بارگاہ دے جو عرض کیتا ہے تو اسنو کبور کیتا کہ آج تک اس طرح نہیں ہویا کہ تیری پاک بارگاہ تیرے دروازے تھے آکے میں تیرے بارگاہ دے بے جرد کرا کہ تو میں انوں نہ امید کیتا ہوئے یہ آج تک اس طرح نہیں ہویا اور میری زہر حالت اے ہے وَإِنِّ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَآئِي اور میری جیری بیوی ہے وہ بانجھ ہو چکی ہے جو میں میری زہر حالت ہے یہی میرے زوجہ موتر با دی ہے وَحَبْلِ مِنْ لَا دُنْكَ بَلِيَا تو پخشتے میں انوں اپنے گولو ایک وارث تو میں انوں میرا ایک وارث عطا فرما کہ جیرا وارث ہوئے میرا بھی اور وارث بنے یقوب علیہ السلام دے خاندان دا بھی ساری خاندان دے تیری کرم نوازی دا عالم ہے کہ سارے تُو نبوت دے نار ساتھ خراز فرمایا تو میری وراثت دا بھی وارث ہوئے اور آلِ یقوب دی وراثت دا بھی وَاجِحَلْ وَاجِحَلْهُ رَبِّ رَدِيَا اور بنا دی اے رب سندیدہ سیرت والا بڑی خوبصورت سیرت بھی اس نے عطا فرما حسنہ حسن اس جیرا سیرت ہے وہ عطا فرما کہ جیرا حسنہ باطن ہمتا ہے خوبصورت سیرت والا بھی عطا فرما اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے فرمایا ذکریہ ساں خوش خبری دیتی تینو ایک بچے دی بلادت دی اور اس نے نا یا یا ہوئے گا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیَا اور ہم آسانی بنایا اس نے کوئی ہمنام اس تو پہلے اس تو پہلے آج تک کوئی بچہ اس طرح نہ دیں جندہ نہ کی ہوئے یا یا ہوئے تینو خوندہ دے دیتا تینو کر دیتا ہے مختصار گال سمجھنواری ہے بار کا ہے رب العزت دا تعلق جو ارسال روسل نبیان اور رسولان دے نال ہے وہ ایک بے مثل تعلق ہے اور جو انعام اللہ دے ذات پاک نے انبیاء علیہ السلام نو عطا فرمایا ہے وہ بے مثل انعام ہے اور وہ اللہ دے ذات پاک دا اجتباع ہے خدا نے خود انہ نو اپنے واسطے چنیا ہے انہ نو پسند فرمایا ہے تو جس وقت اللہ دے ذات پاک نے انہ نو اپنے واسطے منتخب فرما لیا ہے اور اپنے واسطے چن لیا ہے اور بے مثل انعامتہ فرما دیتا ہے تو پھر انہ دے جو چیز بھی سامنی آوے گی وہ بے مثل اور بے مثالی ہوگی اور عدب و احترام دا تقاضہ ہے کہ پھر جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا اس میں مبارک آوے حضور دا ذکر پاک آوے حضور دے صحابہ اکرام دا اہل عباد دا ذکر آوے تو ایمان دا تقاضہ ہے کہ دل دے اندر ایک اس طرح دی بشاشت آنی چاہی دی یہ اس طرح دا دل دے اندر جوش پیدا ہونا چاہی دا کہ وہ جی دا ایمان والا دے لے اسے ممحسوس کر لیں دا اسے کی کرتا ہے اور اس دے چہرے دی مناورت اور اس دی گفتگو ان دا خیال فوراں بدل جاندہ ہے اور اس دا تعلق محبت دے نال ہے اور محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اس دے قیفیات ہر آدمی محسوس کرتا ہے جویں بچے نو تکلیف ہندی ہے اور کئی 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 ملہ دی مسافت دے اندہ ہے تو محبت ایک ایسی چیز اسی مانو محسوس ہندہ ہے کہ میرا دل پریشان ہو گیا اور وہ حقیقت دے بے چک سرے اندہ ہے کہ جس وقت اس دل پریشان ہوئے ضرور اس بچے نو کوئی نو کوئی تکلیف ہندی بیٹھے ہیں ایک چیز ہے اور اے حیوانہ دے وچے بھی موجود ہے کس دے وچے بھی موجود ہے میں ایک مثال کان دے نا ہتھل مجھا ہندی ہے نا جنیاں پیج یا نیاں ہاتھ دے اٹھتے کہ اے نا نو ہتھل مجھا ہندو تو سی بھائٹ پاو کوئی چوئیز کرو اے ٹھیک ہے ذلم دی جا دے ایک اٹھتے نے اور اس نے خور ایک انج زین دیتا خوراک دے لیازنال دھتے کتنا گندہ اثر پایا ہے وہ ہتھل مجھا ہندو تو سی کسے ہنیرے دے ویچے رہ جاؤ تو کوئی بندہ اس نے چوندی کوشش کرے بھی میں دا دو دن دا چول مانگا باند پاوے انہوں پتھر پاوے ہرا پاوے وہ ٹپ جاندی نہیں دو دن دی کیوں؟ کہ ان دے ہاتھ دا مساس جڑا ہے وہ محسوس کر دی بھی وہ بندہ نہیں جنہ میں چونہ ہندہ سی میں ہیوان دی مثال تو انسان تا بہت بڑی چیز جسے طرح جڑے بندے ہیوانہ دن آل محبت راک دے نیت پیار کر دے وہ کدرے چلے جان تو دوروں آواز آکے دے مال جڑا ہے وڑنگن راک پہنے دا پچان لہن دا ابھی وہ آ گیا ایک مشادہ ہے ایک ہی ہے مشادہ ہے تو محبت تا جڑا دل ہے نا وہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر پاک سنے گا اہل بیعت دا ذکر سنے گا حضور دے صحابہ دا ذکر سنے گا اور آہل اللہ دے ذکر سنے گا یقینی دور دے انہ دے دل دے اندر ایک درمی اور محبت دا جذبہ پیدا ہو جائے گا اور اس دے دل جڑا ہے وہ درمی دی طرف جاوے گا اگر وہ اس دے بچ گناہ ماں دی مائل ہی نہیں نہیں جامے چکے کہ انہیں سخت پتھر کر دیتا ہوئے تو فرمایا رمی فرما دے نے ہم دعاستو عجابت ہم دے تو کہ الفاظ بھی میں انہوں عطا فرما اور الفاظ بھی تو عطا کرنے نے قبول بھی تو کرنے قبولیت بھی تیری طرف ہو میرا وہ نہ الفاظ ذکر کرن تو بہی دعویٰ نہیں کہ میں الفاظ ذکر کر دیتے نہیں کہ پھر نہیں الفاظ بھی عطا فرما قبول بھی فرما اے منی ازتو محبت ہم دے تو اتمنان تیری طرف ہو ہے اور ڈار بھی تیری طرف ہو ندار ہو جانا جیڑا ہے جیسے بندہ بے وفا ہوئے وہ ندار ہو جاندہ ہے تے وفا کسٹا نہ ہے ڈار دا ہر وقت آپ نے مالک نو پہچاندہ رہے گا کی کرتا رہن دا ہے پہچاندہ رہے گا اے دیکھو حضرت ابو سعید خزرید اکبر وائی تو انہوں ارزکارنا غور کارنا دے دل دے کرنا دے نار سنے آجائے ارزکار دے نن دل از نظرے تو جاو دانی گردت کہ دل تیری نظر دے نال ہمیشکی پا جاندہ ہے کہ جس وقت تو محبوب میرے از نظرے رحمت کارنا ہے تو میرے دل دے اندر جلیئے ایک اس طرح دی ہمیشکی دی لذت آ جاندی ہے غم باعلم تو شاد مانی گردت غم تیرے علم دنال خوشی بان جانتا ہے تیری تکریف ہوئے تو میرا غم کی بان جانتا ہے وہ خوشی ہو جانتا ہے امیان صاحب فرمادے نے سکھا بے جو خمیش سکھ گا بگا ہے جو خانتی سکھ وارے جو خقبول محمد بخشا راضی رہے پیارے تو فرمادے نے غم با علم تو شاد مانن گردد گر بعد با دوزخ براد از گووے تو خاک اگر تیرے گلی دی خاک دوزخ تک چری جاوے آتا شما آب زندگانی گردد اگر تمام آب حیات بان جاوے کی بان جاوے گی آب حیات جاوے ہر آدمی دا ذوق شیر دا اپنے خیال دے مطابق کو نسمجھتا ہے جنت بھی ایک حقیقت ہے اور دوزخ بھی ایک حقیقت ہے اور دو میں خدا دی مخلوق ہے مالک کریم دی بارگاہ اکدس تے اندر دوزخ نو بحیشت کار دینا اور آگنو بجھا دینا کوئی مشکل دلان دی جلی آگاہ حسد دی اندھی ہے نا وہ بھی دوزخ دی ایک شائع وے دوزخ دی آگ دی ایک قسم ہے جلی حسد دی آگ گم دی او دل دے ویچ جلی حسد دی آگ گم دی ہے تکینے دی آگ گم دی ہے نا وہ بھی اللہ دے فضل دے نال بجھ دی ہے نہیں تا وہ بجھ دی نہیں انہوں آگ اس واسطے آکھا جاندہ ہے حسد دی آگنو کہ آگا ہے حسد آگا ہے کیوں ہے کہ انہوں اللہ دی ذات پاک دی تقسیم دے اتراز ہوتا ہے کہ کسے انسان انہوں اللہ دی ذات ورتبہ شورت عطا کی تھی انہوں جو نعمت بھی اس نے عطا کی تھی تو انہیں دوسرے نے ویکھیا تو اس نے آکھا بھی یہ تا انہوں نہیں سی ملنی چاہیتے تا تقسیم خدا دی انہوں دی تو آگ اس واسطے باندی ہے کہ انہوں دا ذہن اللہ دی ذات پاک اللہ ہٹکے ایک نوی چیز دی طرف چلا جاندہ ہے تیجے ہوئے آکھے کہ مال کریم تیرا فضل ہے جنہوں تجہوں میں پسند کریں میرا انہوں دے جی کی داخل ہے اگر میں خاک کر دیتا ہی تیس خاک نوں توں ستارہ بھی بنا ساکنا ہے تو اگر وہ اس دے تیو شکر ادا کرے اللہ دی ذات پاک دے حسان و کرم نوں سمجھے کہ ہر کسی تے جو حسان ہے مالک کریم تا ہے تو آگا حسد دی پہنچ جاوے گی اور اس جگہ دے ایک ہوا محبت دی چال جاوے گی فرما دے نہیں گر بعد پا دوزخ براز کوئے تو خاک تیرے گڑی دے مٹی اگر دوزخ تک ہوا انہوں لے جاوے آتش ہمہ آب زندگانی شواد آگا ہمیشہ جرائے آب حیات بن جاوے کی بن جاوے دیکھو دیکھو میں اللہ دی ذات پاک نے صحابہ اکرام دا لے بیتہ تعریف کرائے قرآن پاک اچھے سنو اپنے زلد نال سنو اور سنو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنال جیڑا تعلق حضورت ایمان لیانوالے اہل بیت صحابہ اکرام دا ہے انہوں اللہ خود آب بیان پیا فرما دا ہے کہ میں انہوں کی عطا کیتا میں انہوں کی عطا کیتا اس آیت کریمہ نو یاد بھی رکھو کہ ہما وقت اس دے اتحان رکھو جتھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی اندھی پہی ہوئے جتھے اہل بیت صحابہ اکرام نو نازبہ الفاظ آکھے جان تو اسی ایک قرآن پاک دی آیت اس وقت آپ نے دیل اچھ پڑھنے شروع کرتے ہو کیوں کہ میرے مالک نے انہوں نے تعرف کروایا جو کو جو سٹیج دے پہ ہندہ یا بیان کرن والا ہندہ وہ دے تکان سمات پرید کرن دی ضرورت قرآن پاک دی حکم انہوں نے ویکھو کی فرمایا گیا یا سمجھی گئے میں پڑھنے اعوذ باللہ مشید اللہ باق نے ارشاد فرمایا وَعَلَمُوْ أَنَّا فِيكُمْ رسول اللہ خوب جان لو کہ تھاڑے درمیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان لَوْ يُتِيُكُمْ فِيكِسِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعْنِتُمْ اگر وہ تہریاں اکثر معاملات اے تہریاں نمان لائیں تو تسی مشقت اجھ پائے جاؤ گے بار بار سوال کرنا بار بار کچھ سوال کرو جو جواب آیا خموش ہو سمجھ آئے باس مباسا اتھے نہیں آئے گا گفتگو اتھے تیری اکل دے نہ رہتے کچھ نہیں ہو سکنا ہے سمجھی تو فرمایا کہ بار بار سوال کرو گے تو پھر مشقت اجھ پائے جاؤ گے جو زبان ہے جو نکل جاوے گا پھر وہ ہمیں ہو جائے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِمَانَ اللہ پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیتا ہے توہاڑے نزدیک ایمان کہ جہاں میری ذات دے ہوتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دی تصدیق ہے نا اے اللہ پاک نے فرمایا میرا دھوڑے دیکھی ہے انعام ہے میں دھوڑے واسطے ایمان نو محبوب بنا دیتا ہے کہ محبوب نو چھٹنا بڑا مشکو ضرورنا تو فرمایا کہ ایمان نو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب بنا دیتا ہے توہاڑے نزدیک ایمان نو وزیناہو فی قلوب کم اور آراستہ کر دیتا ہے انہوں توہاڑے دلان دے بیچ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان توہاڑا محبوب بھی ہے تین دن رال میں توہاڑے دل نو سجا دیتا ہے زین وَقَرْرَحَ لَيْكُمُ الْكُفْرَ جس وقت ایمان محبوب ہو گیا اور دل اس نے نال آراستہ ہو گیا ساج گئے وَقَرْرَحَ لَيْكُمُ الْكُفْرَ قَابْرِ نَفْرَتْ بَنَا دیتا ہے توہاڑے نزدیک کفر نو وَالْفَسُوْقَ اور گُنَا نُو فَسُوْقَ نو کیتا گیا نا دے قلبا قلوب نو کستے نال ایمان دے نال اور قابل نفرت بنا دیتا ہے کفر نو فسوک نو فسک نو اور اسیان نو اولائے قوم راشدون اے لوگ راہ حاق دے اتے ثابت قدم نے ہے آخری لگری کی اللہ پاک نے فرمایا راہ حاق دے اتے کین اے ثابت قدم نے فرمایا ایک کیے فَضْرًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَا اللہ پاک نے فرمایا مَا ذَلَّهَ دَا فَضَلَ وَرُسْتَائِ نَامَا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانن والا بڑا دانا ہے سب کچھ جانن والا اور بڑا دانا ہے تو فرما دے نہیں کہ فردہ کے با معاشر اندر آئے دن و مرد کہ قیامت والے دن جس وقت بندے اور تاں سارے میدانِ قیامت دے وے چاند کے وَضْبِی میں حساب رویا ہے گردت زرد اور حساب دے خطرے تو بعض پرش دے خطرے تو وہ نہ دے چہرے زرد ہونگے سرخی ختم ہو جاوے گی زردی آ جاوے گی جب جگردی بیماری ہوا تجارہ دے نا کہ فرانے دا میں ویکھیا ڈار دی وجہ تو خوف دی وجہ تو اندہ چہرہ زرد دویا ہویا سی تو فرمایا جس وقت میدانِ قیامت لگے گا اور خوف دی وجہ تو جس وقت چہرے زرد ہو جان گے من حسنِ تراب اکفنِ حم پیش روہم میں کہ تیرے حسن ہوں ہاتھ دے اکتے رکھاں گا تیرے سامنے لے جاوانگا تیرے سامنے لے جاوانگا گویم کے حسابِ ماں نظیم باہد کر دے اور عرض کرنگا کہ میرا حسابِ اندھے کونے لے 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 میں حساب دین جو کہا کوئی نہیں جو حسن تو تو عطا فرمایا تیرا حسن دا قطرہ جرہ تو میں انہوں دیتا ہے میرا حسابِ اندھے کون کچھ کہ سوا تیرے تو غور کوئی اجرہ بندگی اور حق پرستی کچھ نہ ہونا ہے نیاز کچھ نہ ہونے کے سوا اور حق پرستی کچھ نہیں اللہ دے جی گر خطا گفتیم گر خطا گفتیم گر خطا گفتیم اسے لاحشا تو کنا مسلحی اگر اسی غلط بات گئی ہے تو سادی اسلا فرما دے مسلحی تو اے تو سلطان سخن تو کلام دا شہنشاہ ہے اور تو ہی اسلا کرنوالا ہے تو ہی کیا کرنوالا ہے اسلا کرنوالا ہے کیمیاداری موسیقی 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 illah موسیقی جس وقت کسی چیز تشاہ حکم دیندہ ہے کہ ارادہ کردہ ہے کہ ہو جا پھر ہو جانے تو عرض کر دینے کہ تیرے کول و کیمیا ہے کہ تو اسنوں تبدیل کر سکنا ہے گرچے جووے خون بواد نیل شنی اگر تو خون دی نہر اسنوں دریائے نیل بنا دے میں کوئی مشکل وہ خون دی نہر مک جاوے جی صاف پانے کا دریائے پانے کی بن جاوے صاف دریائے ہی چونی مینہ گریہ ہی چونی مینہ گریہ ہی چونی مینہ گریہ کارے توست ہی چونی مینہ گریہ کاما ہے 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 این چنی اکسی رہا اثرانے دوست اور ایسے طرح نیاں کی میاما تیریاں بھیت ہے تیرا کی ہے تیرے بھیت ہے تیرے بھیت ہے ایک شاید تحقیق دنیا کر کر دی پہ یہ انسان دیکھ ایک وجود دے جزد دے اتے تیو موقع دا نہیں پیا پچھلی تحقیق آ دی اوپا ہی لے دیناڑو وکری آ دی اور گہرائی دے بیچ آ دی جگر بیک لو میردہ بیک لو اکھا بیخ لو کان بیخ لو نک بیخ لو چہرہ تیر اکسار بیخ لو ایک ایک شاید ہوتے تحقیق اندی پہ یہ اور صدیاں گزر چکی آنے کتھے موجود سائنس دے پڑ گائے نہیں لیکنون دی جلی بھاری کی یہ اور اس دے وے جو جو کچھ اللہ پاک نے سمویا آیا سمجھوں حقوں فکروں بار ہوئی پہ یہ آرشان سمجھے وہ آگدے نے سائنس دے بڑی ترقی کی تھی یہ اکسار جملہ تسی سن دے نے جنس دے بڑی ترقی کی تھی کتھے یہ سکال لکھتے بھی گوھر کیتا ہے جب یہ جنس دے ویچو شاید پہ نکل دی یہ کی یہ آپ اسے واسے جاللہ فرما دے نظرے بسوے خود کن کہ تو جانے دل ربائی اگر بار جو بیخنا ہے تو سارا کو جرہ تیرے بیچوں پہ نکل دا ہے کدھی اپنے آپ اٹھے بھی گوھر کیتا ہے یہ تیرے ویجر یکل ہے شعور ہے ارادہ ہے کی تو آیا ہے نظرے بسوے خود کن کہ تو جانے دل ربائی ہر دل ربائی دی ہر خوب سورتی دی روح تو ہے نظرے بسوے خود کن کہ تو جانے دل ربائی مفغن بخاک خود را کہ تو آت بلاند جائی فرما دے نے کہ تو ہمیشہ خاک تے مٹی دی طرف جانا ہے اگر جیلی تیری سوچ دی بلندی ہے وہ خاک دی طرف جائی خاک تو کی مراد ہے فرما دے نے کہ تو ہمیشہ فانی دا طالب ہو جائے ایک مکان ایک اٹھیاں ایک دولت شعورت جو کچھ بھی آئے یہ رہنواری چیز آئے مفغن بخاک خود را فرما دے نے کہ مٹی نہ رو کوئی چیز نہیں جن دے پیچھے تو اپنے آپنے تو مٹی نہ رول رہا مفغن بخاک خود را کہ تو آز بلاند جائی اللہ تی ذات پاک رہے تو انہوں نیابت اپنی عطا فرمائی ہے انہیں فرمایا ہے تو فرمایا کیس چیز تے گور کارنے پر نظر بسوے خود کون کہ قدی تو قدی کسی یہ بھی سوچیا ہے کہ جن دے وچوے اس مالک نے سارا کوش کٹ دا پیا ہے وہ علم ہے وہ شعور ہے وہ اجادات ہے ان بزاتے خود ان دا آپ دا وجود جڑا ہے وہ بے مثل اس نے کار دیتا سارا کوش تو ان دے وچ رکھ کیا سوچا ہے ایک ان دی اتا ہے یہ بھی تو اسے مالک کریم دی اتا ہے تو فرما دے نے آب را و خاک را پر ہمزدی وہ پیچھے فرمایا گیا نا کہ خود یہ کیمیا تیرے کولے بینہ گریہ تیرے کول ہے ان کے اکلوں فکروں سمجھوں گا لہ با رہا ہے تو فرمایا آب را و خاک را پر ہمزدی پانی تے مٹی نو بنایا آئی ان دا چکڑ گورا بنایا آئی زی آب و گل نقشے تنہیں آدم زدی پانی اور مٹی چون سیدنا آدم علیہ السلام دا نقشے وجود بنایا ہے فرمایا اور پھر اس نے رشتے داریاں قیم کی تھی یا ماما ہے آچا چا ہے دادا ہے آب لوجہ ہے پہن ہے پر آر ہے جنا فرما دے نے اور پھر وہ نصفرین با ہزار اندیشہ شادی ہوگا ہزارہ قسم دیاں خوشیاں اور غمہ دینالوہ بستہ کر دیتا ہی اور اس سارا کچھ کر کے فرمایا باز باز را رہائی داتا ہی اور پھر باز انہوں چھٹکارہ دے دیتا ہی سارے رشتے داریاں خوشیاں غمہ تو انہوں نے دا دل ازاد کر کے اپنے غام دینالوہ بستہ اپنے خوشی دینالوہ بستہ کر لیا رضی اللہ عنہ وردو عنہ اللہ انہا نازازی خدا دینہا نازازی یا ایوہ تنفس المطمئنہ ارجی الارب کے رادیتا مادی نفس مطمئنہ اس حال دے وچھ راوٹ اپنے رب دی طرف کے دون لینا راضی ہوتے رہنا سمجھ آئی جی کہنے تو فرمایا کہ آب را و خاک را برہم دی ہزارہ خوشیاں تے غام دے کے آشک جیڑا اللہ دی ذات پاک دا محبی نا اسے سامنے تمام دیواراں آنی آنے لیکن کوئی دیوار بھی اسے سامنے نہیں ٹھہر ساکتی وہ ہر دیوار بھو پھلانگ جاندہ ہے کیوں اس واسطے کہ انہوں اپنے محبوب دی رضا درکار ان کوئی حرچ ہے انہوں مقصود نہیں ہندہ کہ رومی فرما دے ہیں باز باز ارارہائی دادائی تو باز انہوں باز دیکھ چھٹکارہ دے دیتا ہے رشتہ داریاں تعلق سب ہے اپنی اپنی جگہ تے ہر چیز تا ایک مقام ہے لیکن حضور غوث پاک فرما دے نے کہ جس وقت خالق تے مخلوق تا مقابلہ آوے تو تو خالق نال کھلونا جو حکم خالق تا ہے تو وہ در جانا ہے کیونکہ یار تے انہوں آز مادہ پہ آئے بھی میں انہوں مانے دا ہے جائی در جانا امتحان جو ہے ہی ہے امتحان جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب زیادہ عنہ کہتی کہتو کہ جنگ بدر توسی میرے سامنے آئے لیکن شفقت پیدری لی وجہ تو میں تو انڈی تے وار نہیں کیتا ہوں آپ نے فرمایا اگر میری تلوار دے سامنے میں نہیں سکھو آج کی چیز بندہ ہے جانا بودن دل با دیگرے دادنو حیرام بودن انہوں نے فرمایا کہ ہاتھ تیرے بچی تو روک نہیں سی سکنا کیوں اس واسطے کہ جس نے میں نے اپنی ذات واسطے پیدا فرمایا ہے اور حضور دے دستے بے مثل دیکھتے ایمان دے دورت سر فراز فرمایا ہے اس دا انہوں نے حکم آگیا سی کہ سارے رشتے داریاں پیش آنچاڑ کے میرے تعلق انہوں باستا ایمان نو سامنے رکھنا ہے ایمان نو کی رکھنا ہے سامنے رکھنا ہے رومی فرمادے نے اے دیکھو قرآن پاک جلدہ دیگر دار شاہد فرمایا وَإِذْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِقَاتِ اِنِّي خَالِكُمْ بَاشَرَمْ مِنْسَلْسَانِ مِنْحَمَنِ مِنْحَمَنِونَ اے مابوب یاد کرو جدو توالے رب نے آکھیا فریشتین ہو کہ میں پیدا کرنوالا ہوا ایک انسان باشا کھنگناتی مٹی دے بیچوں چلے پہلے شاہ دے بدبوت آرسی سمجھ دے پائے جی مینہ گرید ہی گال لینا اے لفظ قرآن پاک دے لے پا سمجھیں نا جیسرے انہوں بنا دیتا تے پھر ایس جملے تے نا گاؤر کرو اگلی گال دے اندار کرو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں جسرے انسان نے بنایا ہے تو انہوں میں مٹی تے گارے دی چلوں کھنگناتی مٹی تے انہوں نے چلے پیدا فرمایا فیضا سوائے تو اور جس وقت میں انہوں درست فرما دیتا فنوحق تو فیہ میروحی اور فوق دیتی اس دے چلے خاص روح اپنی فاگاو لہو ساجدین تو پھر فریشتین ہی حکم دیتا کہ دیکھ پیناو اس دے سامنے سجدہ کر دیا ہوں تسی کی کرنا ہے سجدہ کرنا ہے سجدہ یہ جیلے سجدہ ہے نا اندھی حرمت سجدہ تا ہے حرمت شرک ہار وقت شرک ہندہ ہے یہ نہیں بھی کسی وقت شرک ہوئے تو کسی وقت توحید ہوئے یہ میں نہیں ہندہ سمجھ دے پہے نا تو سجدہ تازیم بڑا ہے اس نے گفتگو سجدہ تازیمی وہ نوحضور نے حرام فرمایا ہے سمجھ دیں لیکن ان واقعہ کے شرک کا ہے سجدہ تازیمی سجدہ جیلے کی ہے حرام ہے لیکن سجدہ کسی وقت بھی جیلے شرک ہوئے وہ شرک ہی رہی دانگا ہے سجدہ عبادت ہوئے وہ تا حرام ہویا ہی سجدہ تازیمی یہ حرامتہ ضرور خرار دیتا ہے حضور نے منع فرمایا ہے لیکن ان شرک کیونکہ شرک ہر ویلے شرک ہندہ ہے سیدنا آدم علیہ السلام نے فرشتہ نے سجدہ کرتا اور سجدنا یوسف صدیق علیہ السلام نے سپنامہ اور سجدنا یعقوب علیہ السلام نے فرشتہ نے سجدہ کیا تو یہ سمجھ گا ہے کہ کوئی نہ شرک ہمیں وقت شرک ہوتا ہے کدھی شرک ہوتا ہے کدھی شرک نہیں شرک ہوتا ہے یہ تو تھا کہ مولانا روم نے یہ گال فرمائی اگو مولانا روم گا جرا اپنا موضوع میں جرا عرض پہ کرتا سا جناب فرما دے میں نے نظر بسو خود کن کے تجانے دل روبائی اس موضوع نبیان فرما لگ گئے نے جناب فرما دے نے ہرچ محسوس سست اور آدمی کن مولانا روم گا جرا پہ کرتا ہے بانچنا پیدا است مسند می کنگ امائے ایسوا سے بیان کرنا پہنچانا بے کئی دوست آپ انہیں گھرائیں جا کے پھر انہیں ذوق ہوئے تو پڑھ دے بھی نہیں تاکہ ربط اسدہ قائم ہو جاؤں جناب فرمانے نے کہ آب را و خاک را برحم زدی زیاب اگل نقشتن آدم زدی بیان کا دیتا ہے اگر شہر سے نسبتش دادی بجفتو خالو ام پھر تو اس دنال شہر نو مامے نو چاچے نو نسبتہ قائم کی دیاں کہ آ چاچا ہے آ ماما ہے آ اس دی زوجہ ہے باہ ہزارہ اندیشہ شادی ہوگا ہم ہزارہ خوشیاں دے غمیاں دے نارے نو انسان نو تو وابستہ کار دیتا ہے باز بازے را رہائی دادا ہی پھر باز نو تو چھٹکارا دے دیتا زی گم و شادی جدائی دادا ہی اس غمت خوشی دے کرو گو ننو علیدہ کار لیا کی کار لیا کی کی تا بردہ آز خیشو پہ وندو سرشت انو اپنے دوستان عزیزان اور شرشتے وچوں باہر کٹ لیا اے رشتے ساریاں ساریاں ہون دے پاوجود ان دا دل جیڑا ہے وہ ہکے دے نالے جڑ گیا ہے نہ تو بے نیاز دل بے نیاز ہو گیا جسم دی کرتا ہے درچش مہر خوب و رشت اس دی نظر دے ویچھ ہارو چیز جیڑی دلنو کھچن واری ہے اس دی نظر دے ویچھ اس نو کی کار دیتا ہے تو کہ اے جیڑی میرے اور میرے محبوب دے درمیان حیل پہ اندی ہے اس حیل پان تو وہ نطوع ازاد کار دیتا ہے کہ کوئی چیز اندے اکتے سرانداز ہے کہ اندے جسم دے نال تو سارا کوشہ ہے وجود دے نال لیکن اس دا دل اس ساری تکلیف دے کلوں کی ہے ازاد ہے اور ہیو ہیو مضمون جرم ہے قرآن پاک دا توانو ارض کیتا ہے کہ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرْحَ لَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفَسُوْقَ وَالِسْيَانِ اُلَيْكَ هُمُ الْرَاشِدُونَ اے ہی او لوگ نے جلے راہے حق دے اتصابت قدم ہیں فضلم من اللہ وَنِبَائِسْ مَازَ اللَّهَ دَا فَضَلَ وَالُسْتَعَ اِنْعَامَ هَيْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ سب کچھ جانن والا اللہ بڑا دانا ہے سب کچھ جانن والا اللہ دی ذات پاک سانو اپنی محبت و الفت نصیب فرماوے